دشرت ہے ذکر محمدی کے لئے الحمدللہ اللذی کفا و سلام علی عباده اللذی نصطفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فض من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّرِينَ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم صلی آری حضرت گرامی ربی الاول شریف کا برکتوں رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ آقید و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان حضور کا مرتبہ حضور کا مقام حضور کی نات حضور کے اعصاف اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور سور عالی عمران کی آیت نمبر ون ففٹی نائن آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس مبارک آیت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ایک بہت بڑے وصف اور ایک بہت بڑی جو نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو سرابہ رحمت بنایا آپ کی طبیعت میں آپ کی جبلت میں آپ کی نیچر میں رحمت ہی رحمت رکھی ایک شخص ہوتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے ایک شخص ہوتا ہے عدل کرنے والا عادل ہوتا ہے لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی کوئی شخص اتنا زیادہ عدل کرتا ہے کوئی اس کو عادل کے بجائے اس کو وصف کے بجائے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ زیدن عدلن کہ بھئی زید تو سرابہ عدل ہو گیا اسی طرح آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات حضور رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں رعوف بھی ہیں لیکن قرآن نے کہا آپ تو سرابہ رحمت ہیں وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا رحمت للعالمین بنایا اللہ اکبر سارے جہانوں کے لئے اس مبارک آیت کے اندر بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ آپ اللہ کی عظیم رحمت سے مسلمانوں کے لئے بہت نرم ہیں بہت شفیق ہیں بہت مہربان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ اتم یہ کمال آپ کو عطا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وہ رسول مکرم تشریف لارے فرمایا وہ تمی میں سے ہیں تمہاری بہترین جواعت میں سے ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ اگر امتیوں کو کوئی تکلیف کوئی مشقت کوئی بوجھ ہوتا ہے اس کا درد وہ محسوس کرتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ حریصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ اس لیے قرآن کرام نے فرمایا کہ حریص پر وقف نہیں کرنا ہے صرف حریص نہیں حریصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حریص ہم ہیں دنیا کے حریصے مال کے حریصے عزت کے حریصے شورت کے حدیثے فلاں کے حریص یہ چاہیے مجھے یہ دے دو ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے فرمایا ان کی حرص کیا ہے حریصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ وہ اپنے امتیوں پر حریصیں وہ ان کی شفقتیں محبتیں ساری دعائیں ساری التجائیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی حریصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رعوف الرحیم لو جوان بچے تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے اور ہمارے کیو ٹی وی کے جتنے ویور ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ دیکھیں ساریت کریمہ میں کیا فرمائے حریصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رعوف الرحیم حضور رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے رحم کرنے والے رعوف فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اکْبَر یعنی کیسا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمائے رب تبارک وطالہ اپنے لئے بھی فرماتا ہے قرآن کے اندر بیٹا یہ توجہ کرنا قرآن کے اندر رب تبارک وطالہ اپنے لئے بھی فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِدَ رَعوف الرحیم اللہ تبارک وطالہ اپنے بندوں پر رعوف الرحیم اور اپنے محبوب کے لئے بھی یہی لفظ قرآن کے اندر استعمال فرمائے قرآن ہی کے اندر استعمال فرمائے حَرِسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوف الرحیم یہ دون قرآن کے اندر ہیں یقین براوری تو نہیں ہوگی فرمائے نہیں حضور کو تو یہ رب تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمائے حضور کو تو بنایا ہے اللہ اکبر رب تبارک وطالہ حضور کا جو وصف ہے وہ عطائی ہے لیکن کتنا بڑا وصف ہے کہ وہ خود بھی کریم وہ خود بھی رعوف اور جو نبی عطا فرمائے وہ بھی رعوف الرحیم عطا فرمائے وہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنہار صرف مسلمانوں کو نہیں رب المؤمنین نہیں رب المسلمین نہیں بلکہ وہ کیا ہے رب العالمین اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی دعائیں ذکر کی گئیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا عَمِنًا وَرْزُقْ عَالَهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْعَاقِرِ اے خدا شہر کو عمن والا شہر بنا دے یہاں کے رینے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما لیکن اس کو عطا فرمانا کہ جو تجھ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے خلیل نے دعا کی رب تعالی نے فرمائے اور میں جو کفر بھی کرے گا اس کی بھی میں روزی بند نہیں کروں رجوانوں رب تعالی نراز ہوتا ہے تو روزی بند نہیں کرتا فراؤن کی بند کی نمرود کی بند کی وہ تو کہتے تھے فراؤن کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں رب نے اس کی روزی بند کر دی روزی بند نہیں کرتا لیکن رب تعالی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے جب کسی بندے سے نراز ہوتا ہے اس کو سجدوں کی توفیق سے دور کر دیتا ہے اس کو شقی القلب چنگیزیت آ جاتی ہے اس کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے سب کو پالتا ہے اپنے ہیں غیر ہیں اور اس نے کرم کیا کیا اس رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرما لیا فرمایا میرے محبوب کی رحمت کا دائرہ کتنا ہے فرمایا جتنی میری ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں وہاں تک جہاں جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں تک میرا حبیب رحمت للعالمین فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَعُمْ اپنے رب کی رحمت سے رب نے آپ کو لین بنایا نرم بنایا حضور کا مزاج بڑا نرم تھا طبیعت کے اندر بہت زیادہ نرمی تھی حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر غلام ہوتے حضرت عناس بن مالک فرماتے ہیں میں دس سال تک حضور کی خدمت پر آ کبھی حضور نے اوف تک نہیں کہا اچھا اور میرا اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو غصہ ہے ہائپر ہوتے ہیں نا غصہ آتا ہے لیکن بڑا سامجدار قسم کا غصہ ہے ہمارا طاقتور کو دیکھتا ہے سامنے کوئی طاقتور آ جائے رہے آجی صاحب کمزور آ جائے کوئی مزدو ڈرائی ویر چوکی دوار پتہ نہیں کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا اقل مند سمجدار قسم کا غصہ ہے دیکھ کی آتا ہے کہانہ کس پر آنا ہے کس پر نہیں آنا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نفسانیت ہے نا یہ فراؤنیت ہے اور قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَرْهُمْ حضور کی نرمی کا عالم یہ تھا ہم کمزور کو دیکھ کر اس پر چڑھتے آگے سے حضور کے سامنے جتنا زیادہ کمزور آتا اتنی شفقتیں بڑھ جاتے ہیں ہے جی کوئی غلام ہے مزدور ہے یتیم ہے خواتین ہے خواتین ہے نا ہمارے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ لوگ اپنی بہتری سمجھتے ہیں خواتین پر ہاتھ اٹھانا آہ پتہ لگے جناب مرتے گیا سی لیکن اللہ کے ربی صلی اللہ نے عم المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مَا دَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ اِمَرَاتَمْ وَلَا خَادِمًا حضور نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی یتیم پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی بے قص پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کمزور کو دبانے کی کوشش نہیں کی آئے تو ہم سو کالڈ مسلم ہیں ہم لیکن ہم اپنی سوسائیٹی میں اپنے معاشرے میں اپنی برادری میں اپنے محلے میں جو کوئی کمزور اور لصہ بندہ ہم کہتے ہیں اس کو اور دباؤ اس کو اور زیادہ دبانے کی کوشش کو لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ کمزور طبقات تھے حضور کی شفقتیں ان پر اور بڑھ جائے کرتی تھی حضور کی رحمت اور بڑھ جاتی حضور کی نرمی حضور کا تحمل اور بڑھ جاتا اور حضور کے انعامات ان پر اور بڑھ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی آیا دیہاتی آدمی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے بوجھ نہیں ہے آداب کا پتہ نہیں ہے اور تھوڑی ایسی بات کی حضور السلام نے فرمایا اس کو تھوڑا سا اور دے دو اور عطا کر دو سبحان اللہ کوئی دیہاتی آیا کہا کہا محمد ہمیں عطا کر دیں فرمایا اس کو عطا کر دو تھوڑا اور دے دو اور بھر کے دے دو اٹھاؤ اٹھاؤ کتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھاؤ اٹھ دے جاؤ جتنا جا کے اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں اعلان کرتا ہے جاؤ محمد کے پاس وہ تمہیں ایسا غنی کر دیں گے کبھی بھی پھر تم جو ہے بھوکے نہیں روگے تمہاری بھوک کو تمہاری پیاس کو حضور کی رحمت اور زیادہ بڑھتی تھی جوش مارتی تھی حضور کی رحمت میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا پھر کیا ہوا دریا بہا دیئے ہے دربے بہا دیئے واہ کیا جود و کرم شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو حضور علیہ السلام کی جو شفقت ہے حضور کی جو رحمت ہے حضور کی جو نرمی ہے اچھا بچوں کے ساتھ حضور بڑا پیار فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ حدیث پاک کے اندر آتا بخاری اور مسلم کے حدیث پاک کے حضور بیٹھے ہوئے اور بچے گود کے اندر حضرت حسنہ نے کریمین کا تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے قدے پر سوار ہوتے تو حضور علیہ السلام کی گود میں بچے ایک دیہاتی آیا حضور کبھی چوم رہے کبھی پیار کر رہے ایک دیہاتی آیا کہنے لگا بچوں کو پیار کرتے ہیں بوسے لیتے ہیں فما لو قبل ہوں ہم تو بچوں کو نہیں چومتے دیہاتی بزاج تھا اور سخت حضور نے فرمایا کہ تم بچوں سے پیار نہیں کرتے شفقت نہیں کرتے تم می کا کر سکتا ہوں جب اللہ نے تمہارے دل سے نرمی اور شفقت کو نکال دیا فرمایا کہ بچوں سے پیار کرنا حضور علیہ السلام ہم کہیں خاندان میں شادی ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے تو ہم انتظار کر رہے تھے آبے بچے تمہارے سلام نہیں کرتے بچوں کو سلام نہیں چکھایا گیا سلام تو بتا دو ان کو سلام نہیں کرتے بڑوں کو ہم انتظار کر رہے ہوتے کہ بچے ہمیں سلام کریں حضور نے کبھی انتظار نہیں کیا مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم حضور بچوں کے پاس سے گزرے ان کو سلام کا انتظار نہیں کیا حضور نے آگے بڑھ کے ان کو سلام کرنے لگی سوان اللہ تو بچوں کے ساتھ بڑی شفقت تھی بچوں کے ساتھ بڑا پیار تھا بڑی محبت تھی حضرت انس بن مالک خادم تھے ان کے ساتھ بڑا پیار تھا اپنی ازواج کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی یہ تھی اللہ اکبر گھروں کے اندر ہم رہتے ہیں کہتے ہیں گھروں کے اندر کیا وجہ ہے آج ہمارے گھروں کے اندر پیسے بہت آگئے چیزیں بھی بہت ہیں ہر چیزیں موبائلیں سب کی ہاتھ میں سوفے آگئے گاڑیاں ہو گئی لیکن سکون نہیں ہے سکون نہیں ہے پیسے تو بہت آگئے ہیں لیکن سکون نہیں ہے فرمایا بیٹا سکون آئے گا رسپیکٹ سے محبت سے پیار سے چیزوں سے سکون نہیں آئے گا جن چیزوں کے اندر تم تلاش کر رہے ہو کہ میں خوبصورت سے خوبصورت ڈیکوریشن لے کے آ جاؤں گا تو شاید میرے گھر کے اندر سکون کہیں سے اترے گا فرمایا نہیں نہیں ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد افتگو کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی شفقت و رحمت پر ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں آتے تو کیا مزاج ہوتا تھا یعنی ان کی شفقت و محبت و رحمت کے جلوے ہم مسجد میں تو دیکھتے ہیں مجلس میں تو دیکھتے ہیں لیکن خلوت میں کیا مزاج ہوتا اپنی ازواج کے ساتھ اپنے گھر وانوں کے ساتھ کیا مزاج ہوتا اللہ اکبر اور یہ بھی یاد رکھیے گا ایک بات خاص طور پر نوجوان توجہ فرمائیں کہ جو میار ہے اخلاق کا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے ہم باہر ادھر ادھر مل رہے تھے سلام علیہ السلام کیسے گھر آکے موچڑا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کر رہے بیوی کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کر رہے بہن بھائیوں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کر رہے تو اخلاق محبت شفقات رحمت اس کے سب سے پہلے سب سے زیادہ مستحق ہماری فیملی ہے جو ماں باپ سے شروع ہو کر بین بھائیوں سے لے کر میاں بیوی کے جو رشتہ ہے تو فرمایا کیسے ہوتے آپ بتائیے حضور کی محبت و شفقت کے کوئی جلوے گھر کے تو بتائیے ام المومنین سیدہ شردی اللہ تعالی آنا فرماتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے آپ فرمایا میرے سر تاج سبحان اللہ فرمایا میرے سر تاج گھر میں آتے فرمایا مسکراتے ہوئے آتے گھر سے جاتے تھے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں جی فرمایا ان کا مزاج کیا تھا مسکراہت تھی ان کے چہرے پر آج ہم کہتے ہیں میں آفس کے اندر بڑا ٹینشن تھا کاروبار نہیں ہو رہا ہے دھندہ نہیں ہو رہا ہے باہر یہ پرابلم میں بھائی ان سارے تقدیفوں کو اٹھا کے کہ اپنے گھر کے اندر لے کر آو گی گھر والوں کے ساتھ رحمت و شفقت و محبت کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّغِ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا یہ ہے وہ طریقہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا کون ہے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے ہمارے ادھر ادھر سوشل میڈیا پر جناب مجی بھیج رہے ہوتے ہیں مسکراتوں کے اور گھر کے اندر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ہمارے نیبرز کے اندر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے میرے نوجوان بچوں یہ نہیں ہیں حضور کی رحمت حضور کی شفقت سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے نیبرز اپنے پڑوس کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ اٹرکشن رہتا ہے جن کے ساتھ روز مرہ آپ کا معاملہ رہتا ہے جن کے ساتھ آپ کا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ آپ کی شفقت و محبت کتنی ہوتی ہے اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے حضور شفیق ہے حضور مہربان ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا نبی تھے کہ ان تو نبیوں اعلان نہیں فرمایا تھا لیکن اس وقت بھی آل مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے آپ پر اعتماد تھا آپ اس وقت بھی بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے اس وقت بھی جگڑا ہونے لگا جب حجرِ اسود کی تنصیب کا تو حضور نے اس جگڑے کو روکا اور روک کر پھر حجرِ اسود کی تنصیب کا معاملہ حل فرمایا سبحان اللہ تو یہ حضور کی شفقتیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فرمائے یہ اللہ نے آپ کی جبلت کے اندر نرمی رکھی ہے آپ کی طبیعت کے اندر نرمی رکھی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنایا کریم بنایا رعوب بنایا رحمت بنایا سرابہِ کرم فرمائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور پھر انسان ایک وقت آتا ہے کہ پاور کے اندر آتا ہے کمزور ہے کہ انسان سامنے بندہ طاقتوار ہے طاقتوار ہے کیا کر سکتا ہوں لیکن بندہ آجائے پاور کے اندر اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ذاتی کی آپ اس کو معاف کر دیں یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے آلِ مکہ نے کیا نہیں کیا ہے طائف والوں نے کیا نہیں کیا ہے شیبِ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ کو محصور کر کے پتے کھانے پر مجبور کر دیا آپ کی قبیلے کو اور خاندان کو مکہ مکرمہ سے حضور نکلے تو فرمایا کہ اے مکہ میں چھوڑ کے نہ جاتا مجھے تجھ سے بہت محبت ہے میں ان کی تکلیفوں کی وجہ سے رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن اب جب فاتح بن کر حضور داخل ہوئے دس پرس کے بعد اللہ اکبر دس ہزار کا لشکر دائیں بائیں حضور کے ہمارے جیسا ہو تو ہماری تو آکڑی ختم نہ ہو ہمارے بچے کہتے ہیں ہمارے کاشن ہی ختم نہ ہو برمی ختم نہ ہو آگئے ہیں بھائی آگئے ہیں آپ پس نہیں نہیں حضور قصوہ اٹھنی کے اوپر بار بار سر نیچے لگ رہے ہیں سبحان اللہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ بِيْنَا اِذَا جَاءَ نَسْرَ اللَّهِ وَالْفَتْ سبحان اللہ آجزین کے ساری کے ساتھ اور پھر وہاں داخل ہوئے مکہ کے اندر کہا بادشاہ جب فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خون کے ندیہ بہا دیتے ہیں سرو کے مینار بنا دیتے ہیں کہتے ہیں پتا چلے یہ فاتح داخل ہوا ہے بادشاہ داخل ہوا ہے اِنَّا الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَالُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّا سورہ نمل کے اندر فرمایا فرمایا بادشاہوں کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ فاتح بن کر جاتے ہیں تو تباہی پھیر دیتے ہیں بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں لیکن قربان جائیں ایک فاتح پر سبحان اللہ رحمت للعالمین فاتح بن کر آئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَاتح بن کر آئے فرمایا کیسے فاتح بن کر آئے آج حرم کے اندر سب نگاہیں نیچے کیے کھڑیں سب نگاہیں نیچے کیے کھڑیں حضور نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں کیا گمان ہے کہتے ہیں ہاں اتنی بات ہے آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں فرمایا خود بھی کریم ہیں ابن کریم ہیں آپ فرمایا کیا گمان ہے فرمایا گمان تو ہمارا یہ ہے آپ کے بارے میں فرمایا جاؤ آج میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے بات کی تھی ہے جی جاؤ تم سب آزاد ہو تم پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے وہ سارے قطار سے کھڑے تھے اور ان کو اپنے جرائم یاد آ رہے تھے جو کچھ انہوں نے کیا لیکن حضور نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم میں اپنے بھائی یوسف باری بات کہوں گا جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ بھائیوں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَعُونَ یار مجھے ایسا دنیا کے اندر دکھا دو دنیا کے بڑی بڑی کہانیاں اور تھیوریاں اور فلانا انقلاب اور فلانا فرانس کا انقلاب آ گیا اور فلانا انقلاب آ گیا کوئی ایسا انقلاب نہیں ہے جو انقلاب محمدی ہے سبحان اللہ جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے شفقت ہی شفقت ہے مہربانی ہی مہربانی ہے اور بندہ میں نے کہا کہ بچوں طاقت کے اندر آ جائے پاور میں آ جائے تو پھر تو ساری چیزیں بھول جاتا ہے سارے اخلاقیات اور سارے منرز بھول جاتا ہے کہتا ہے نہیں اب تو میں نے بدلے لینے چن چن کی لیکن حضور نے پتا چلا کہ ابو جاہل کا نام سنے آپ نے کتنا ظالم آدمی تھا فرعون تھا اس امت کا اس امت کا فرعون تھا اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جاہل اس کا پتا چلا کہ بھاگ رہا ہے حضور نے فرمایے کہ میرا کپڑا لے کے جاؤ اس کو آمان دو اس کو بھاگو نہیں آجاؤ فرمایے جو دروازہ بند کر دے گا اس کو بھی آمانے فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ یہ حضور کا وہ عمل ہے یہ حضور کی وہ سیرت اور حضور کا کردار ہے جو آج ربیل اول کے اندر ہم نے سمجھنا ہے کہ آج ہماری زندگی سے وہ شفقتیں وہ رحمتیں وہ محبتیں وہ معافیاں وہ سب کچھ ختم ہو گئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سراپائے رحمت اور سراپائے شفقت اور نرم برا کر بھیجا اور حضورات اکرامی یہ جو نرمی ہے نا دلوں کی دربی یہ اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی نرمی عطا فرماتی ہے نا ہمارے آپ نے سنا ہو کچھ کہتے ہیں بڑا سخت ہے میرا مزاج بڑا سخت ہوں میں ہاتھ وقت مار دیتا ہوں بڑا سخت ہوں یہ کوئی حساس کی بات ہے میری باتیں بھی بڑی کوڑی قسم ہوں میں سچا ہوں لیکن باتی بڑے کڑوی ہیں یہ کوئی بات کرنے کی ہے میرے نبی سے بڑھ کر سچا کون تھا لیکن حضور کی باتوں سے بیٹھی کس کی باتیں تھے کوئی کائنات کے اندر لاکے تو دکھاؤ کوئی بول تو لاکے دکھاؤ کوئی خوشبو تو لاکے دکھاؤ اللہ اکبر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان بس بیٹھے ہوتے تھے ہمیں لگتا تھا عرش الہی پر بیٹھتے ہیں ہے جی حضرت ہنزلہ ایک مرتبہ اللہ اکبر حضرت ہنزلہ ایک مرتبہ باہر نکلے اور باہر دیکھنے لگے نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا جو نے فرمایا کیا ہو گیا ہنزلہ کیا ہو گیا کہا یا رسول اللہ جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہوتی ہے وہ بزاج ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے جو نے فرمایا ہاں ہنزلہ یہ تو ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے اگر یہی کیفیت جاری ہو ساری رہے تو گلیوں میں نکلو تو فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں تو حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر حضور کی محفل کے اندر ہمارے پاس آنے والا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو کم تر نہ جانے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو زلید نہ جانے غریب نہ جانے ہماری مجلس کے اندر ہے اس کو وہ پروٹوکول وہ محبتیں وہ شفقتیں اللہ اکبر ام المومنین سیجیدہ خدیعت القبرہ جب حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر آئیں وہ بھی ایک بڑا لمبا واقعہ ہے کہ کیسے انہوں نے خود پیغام دیا اور اللہ نے کیسے مدد فرمائیں اور وہ آئیں تو آپ کے پاس ایک بچہ آیا ان کے مامو نے یا عزیز کسی نے خدیعت القبرہ کو پیش کیا غلام بکتا بکتا انہوں نے حضور کی خدمت کے اندر وہ بچہ پیش کر دیا بچہ آگیا حضور کی خدمت کے اندر رہا نجوان سنیا گئی بڑی پیاری بات ہے پھر میں قرآن سے اس کا ریفرنس کروں گا وہ بچہ آیا خدمت کرتا رہا خدمت کرتے کرتے اچانک اس کے ماں باپ کو پتا چل گیا وہ مکہ کے اندر آگئی کہ لگے یہ بچہ ہمارا ہے اور آپ جو قیمت چاہیں اس کی غلامی کی قیمت لینے اور بچہ ہمارا واپس کریں وہ انہوں نے فرمایا انہیں قیمت کی کوئی بات نہیں ہے ایسا کرو کہ بچے سے پوچھ لو بات کر لو بچے سے اس نے کہا بچہ تو جائے گا آزادی چاہے گا بچہ بچہ تھوڑی غلامی کے اندر رہنا پسند کرے گا اس نے فرمایا بات کر لو بچے کے ساتھ اب لے جاؤ کہا بیٹا مبارک ہو تجھے آج تجھے آزادی مل رہی ہے آج تو غلامی سے آزادی کی زندگی بسر کرے گا تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے تیری بہنیں تیرا خاندان یہ تیرا والد آگیا ہوں یہ تیرے چچا آگیا ہوں اللہ اکبر وہ کبھی حضور کو دیکھیں اور کبھی اپنے خاندان کو دیکھیں اور کبھی حضور کی چیرہ ادور کو دیکھیں اور کبھی اپنے باپ کو دیکھیں خاندان کو دیکھیں کبھی اپنی ماں کو یاد کریں اور اس کے بعد کہا کہ بابا جان میری ماں کو سلام دینا میری ماں کو کہنا کہ سلام ہے لیکن آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو میں ایسی ہزار آزادیاں اس غلامی کے لیے قربان کرتا ہوں مجھے غلامی مصطفیٰ کے اندر رنے دو مجھے یہ غلامی چاہیے مجھے یہ غلامی چاہیے ہے میرے نوجوانوں یہ ایسے نہیں ہوتا ہے یہ شفقتیں ہوتی ہیں آج ہم اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے ہمارا بیہیوئر کیا ہے کوئی بندہ ہمیں چھوڑ کے جانے کے بعد کبھی سلام کبھی روادار ہوا ہے کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا بہت اچھا میرا وقت گزارا اور ہر وقت تنگی کرتا رہتا تھا آج وہ بچہ غلامی سے آزاد نہیں ہو رہا اور آج وہ اپنے ماماپ اور خاندان کے ساتھ نہیں جا رہا اللہ اکبر یہ میرے حضور کی رحمت ہے یہ میرے حضور کی شفقت ہے یہ میرے حضور کا اخلاق ہے یہ میرے حضور کا پیار ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ میرے رب نے آپ کو جو بنا کر بیجا اللہ اکبر اور وہ بچہ کون ہے پورے قرآن کے اندر الحمد سے لے کر وَنَّاس تک ایک صحابی رسول کا نام ہے اور وہ ہیں زید بن حارسہ ہوگی یہی بچہ ہے جو بعد میں غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے غلاموں کے اندر سب سے پہلے مسلمان پورے قرآن کے اندر ایک صحابی رسول کا نام بائی نیم مینشن ہے وہ یہی ہے یہ وہی بچہ ہے مسلمان ہو گئے بعد میں حضور کی خدمت کے اندر آگئے اور حضور علیہ السلام بھی اتنے خوش ہوئے اللہ اکبر حضور باہر دکھ رہے اور حضور نے فرمایا کہ لوگو سنو سنو لوگو آج سے زید میرا بیٹا ہے فرمایے زید کو میں اپنا متبنہ بنا رہا ہوں اپنا مو بولا بیٹا بنا رہا ہوں اور یار یہ کس وجہ سے ہو گیا وہ اپنے گھر بار کو کیسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شفقت رحمت اور اخلاق ہے جو آج ہماری ذاتوں کے اندر نہیں ہیں ہماری طبیعتوں کے اندر نہیں ہیں ہماری زندگی کے اندر نہیں اللہ اکبر ملاقات ہوتی ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد خوش حامدید ترس قرآن کے اندر حضور کے سرابہ رحمت پر ذکر کیا جا رہا ہے پھر حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارسہ کے شادی کی ان کے سابزادے ہوئے اسامہ بن زید جو حضور کے بہت محبوب تھے راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور باہر تشریف لا رہے ہیں ایک کندے پہ لخت جگر شہر خدا دوسرے کندے پہ فرزند غلام آتا ہے وہی اسامہ بن زید میں نے دیکھا کہ ایک کندے پہ فاطمہ کا لخت جگر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کندے پہ غلام زادہ زید بن حارسہ کا بیٹے کا آگے بیٹا بیٹھا ہوا ہے فرمایا اسامہ بن زید بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر فرمایا یہ حضور کی شفقت حضور کی محبت کوئی حبشہ سے آ گیا کوئی سحیب رومی آ گیا کوئی سلمان فارسی وہاں سے آ گیا فرمایا سلمان تیرا ایڈرس کیا ہے تیرا پتا کیا ہے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام فرمایا یہی میرا پتا ہے یہی میرا گھر ہے حضور نے فرمایا لوگو سنو سنو آج سے سلمان میرے آل بیٹھ سے ہے سلمانم مننا و سلمانم من اہل البیٹ یہ حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا سلمان میرے گھرانے سے ہے یہ حضور کی شفقتیں یہ حضور کی محبتیں یہ حضور کا پیار اپنے غلاموں پر کمزوروں پر اور پھر صرف انسانوں پر نہیں ایک دفعہ آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک باغ کے اندر اپنے ایک صحابی کے باغ میں لے گئے تو جیسے باغ کے اندر پہنچے تو اونٹ جو ہے وہ آگے بڑھا اور کچھ آواز نکالنے لگا آواز نکالنے لگا حضور علیہ السلام نے جیسے اس اونٹ کی آواز کو سنے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے حضور رونا شروع ہو گئے حضور نے اس کی مالک کو بلائیا کہا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے تمہاری کہ تم اس پر وزن تو بہت ڈالتے ہو اس کو چارہ پورا نہیں دیتے ہو فرمایا اس کو بیچ تو مجھے یہ اونٹ مجھے بیچ تو عرض کیا رسول اللہ یہی میرے روزگار کا ذریعہ ہے پھر فرمایا کہ آئندہ اس کی شکایت مجھے نہیں بن لے جائے یعنی اس اونٹ کو بھی پتا ہے کہ شکایت مجھے دور کرنے والا آ گیا اس کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ غموں کا مدعوہ کرنے والا آ گیا ہے جو میرے غموں کو کافور کرے گا جو میرے غموں کو دور کرنے والا اللہ اکبر اور ان کے پاؤں پر اپنے سر کو رکھ کر وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیں حضور علیہ السلام کی شفقت و محبت دیکھے ایک سفر کے اندر جا رہے ہیں اچانک کچھ چڑیاں اور پرندے سروں پر آنے لگے حضور علیہ نے فرمایا کہ یہ چڑیاں اور پرندے یہ شکایت کر رہے ہیں ان کا کوئی بچہ اٹھا کے لائے کون کہا ہے رسول اللہ میں لائے فرمایا لے کے جو وہاں پر چھوڑ کیا جہاں سے لے کر آئے ہو یہ چڑیا کے بچے کو وہاں پر چھوڑ کے لاؤ یعنی جانور کو دیکھیں بے زبان جانوروں کو چرند کو پرند کو ہر ایک کو دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت و محبت ہے بار بار میں اسی آیت کو کوڑ کرتا ہوں کہ اس لیے کہ رب نے آپ کو ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللل سور جہانو کے لیے صرف ہمارے لیے نہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے شجر کو دیکھیں حجر کو دیکھیں چرند کو دیکھیں پرند کو دیکھیں سب کو دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذکر کیا کہ جو ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا ان پر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں اور حضور علیہ وسلم کی مہربانیاں اور حضور علیہ وسلم کی شفقتیں یہ ہے وہ پہلو جو ہماری زندگی کے اندر آج ختم ہو گیا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہمارے گھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے اور ہماری زندگیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے سبحان اللہ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے بس معاف فرما دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے توبہ قبول کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے بابوں کی بارگاہ کے اندر آجاؤ اگر وہ ہاتھ اٹھا لیں گے تو رب تعالیٰ ان کے اتھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا اور آپس میں معاملات کے اندر مشاورت کرو مشورہ کرو جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو آپس کے اندر جو ہے مشاورت کرو فیدہ عظم تفتوکل على اللہ اور پھر جب کسی چیز کا ارادہ کر لو عظم کر لو تو پھر اللہ پر بروسہ کرو اللہ نے جتنی صلائیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرو یوز کرو یوز کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر توقل کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قرآن زی شان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور حضور کی شفقت و رحمت میں سے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہاں بھئے کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجی جی غبلہ سوال یہ ہے کہ یہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی شخص اگر دل نرمی کے ساتھ اس کا نرم نہیں ہے شفقت نہیں کرتا چھوٹوں پر خاص کر جو آپ نے چیز منشن کی ہے کہ گھر والوں پر جو اس کی کمانڈ ہے اس کے اندر ذرا بھی نرمی نہیں لیکن بہار جب وہ نکلتا ہے تو بہت سارے اخلاق کے بہت سارے وہ اپنے نظری چھوڑ جاتا ہے کہ اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نظر نہیں آتا اس کو تو اس کا علاج کیا ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے دیکھیں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر شقاوت ہو سختی ہو تو فرمایا کہ وہ کسی یتیم کے ساتھ اچھائی کرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اس کے ساتھ ہیلپ کرے تو اللہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا فرما دیتا ہے اور ایک جیسے ہم نے درود و سلام کے ذکر کیا درود و سلام میں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ یہ سمجھے کہ پتھر دل بھی ہو تو وہ نرم ہو جاتا ہے تو تلاوت قرآن یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تلاوت قرآن درود و سلام اور یتیم کے ساتھ مسکین کے ساتھ شفقت جو ہے یہ دل کے اندر ایک نرمی لے کر آتا ہے اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ جو ماں باپ کی دعا ہے ماں باپ کی دعا بیٹا آپ لیں گے تو رب تبارک و تعالی آپ کے دل کے اندر نرمی بھی پیدا فرما دے گا اور رب تعالی آپ کو دونوں جہانوں میں شرخورو اور کامیاب فرمائے وہ کامیابیہ دے گا جس کا آپ تصور و گمان بھی نہیں کر سکتے یہ چیزیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موفی صاحب آپ نے ذکر کیا آپ نے قرآن کریم قید کریمہ فرمائے کہ حضور علیہ صلی اللہ و سلام عالم کے لئے رحمت ہے پھر آپ نے ڈیفائن بھی کیا آچرین کے لئے پرین کے لئے شیچر و آجر کے لئے تو سوال یہ تھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ صلی اللہ و سلام جو ایمان والے نہیں تھے ان کے لئے بھی سرکار رحمت تھے تو سرکار کا ان کے ساتھ کس انداز میں رحم و کرم والا معاملہ تھا دیکھیں اس پیسیفک جیسے میں نے واقعہ ذکر کیا کہ اکرمہ بن ابو جہل جو ہے وہ بھاگ رہا تھا لیکن حضور علیہ صلی اللہ و سلام نے شفقت فرمائی بہرحال یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ موضوع ہے مختلف قسم کی کفار ہیں مختلف قسم کی کٹیگریز ہیں اور مختلف قسم کی اس کے حکم ہیں لیکن حضور کی سب سے بڑی شفقت و رحمت کفار کری بھی یہ تھی کہ حضور رات دن ان کے ہدایت کی کوشش کر رہی کہ کسی طریقے سے یہ اس کفر کو شرک کو چھوڑ کر اور یہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائیں اور آپ یہ دیکھئے کہ جب آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف تشریف لے گئے تو حضور کی رحمت و نعمت کیسے ہوئی کہ آسو خزرچ کے دو قبائل آپس میں لڑ رہتے صدیوں سے حضور تشریف لے گئے ان کے درمیان اس دشمنی کو ختم کرا دیا اور شفقت و محبت و مودت پیدا فرما دی وذکرون نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فاللہ فبین قلوبکم فأسبحتم بنعمتہ اخوانا سبحان اللہ فرواہ اللہ کی نعمت بن کر حضور کیسے تشریف لائے کیسے اس عداوت کو محبت کے اندر شفق رب تبارک اللہ کے کرم سے حضور کی نعمت سے فرمایا کہ ان کی دشمنی کو وہ پہلے آداء تھے اب وہ اخوان بن گئے بھائی بھائی بن گئے تو حضور علیہ السلام نے زندگی کے ہر طبقات اور ہر گوشے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کفار کے پیچھے پیچھے جا رہے سوکھے اقاز میں جا رہے تائف کے اندر جا رہے کہ چھوڑ دو یہ غیر اللہ کی عبادت کو بطو کی عبادت کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ تو یہ حضور کی شفقت و محبت سب کے لیے عام ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین چلا ہوں لے ایسی نمیہ ایسی نمیہ ایسی نمیہ ایسی نمیہ محبت محبت محبت